اسلام علیکم میں ہوں آسمیلی اے بی ایف اے کی طرف سے اس وقت ہم موجود ہیں راول پنڈی اسلامباد کے تبلیغی مرکز ابو القاسن یہ مرکز میں اس کے وائر اس وقت کھڑا ہوں یہ دیکھئے یہ مرکز جو ہے ابھی تقریباً دو تین ماہ ہوئے اس کا افتتا ہوئے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ مرکز کئی سو کنال زمین کے اوپر اس کی تعمیر کی گئی ہے یہ رائیون مرکز کی جو آبادی ہے جو اس کا رکبہ ہے یہ تقریباً یہ دیکھ سکتے ہیں یہ لگ بگ اس سے بڑا بھی ہے نہیں تو اس جتنا ضرور ہے یہ مستقبل کے کم سے کم پچاس سال کو سامنے رکھ کر یہ بنایا گیا یہ دیکھئے اس کی پارکنگ ہے یہ شب جمعہ آج اور یہاں پہ اس وقت یہ گاڑیاں آ رہی ہیں یہ میری پیچھے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پارکنگ میں گاڑیاں کھڑی ہیں وہ سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ وضوخانیں اور یہ آپ رضاکار دیکھ رہے ہیں یہ گاڑیاں خدمت اللہ کے رضا کے لیے یہ دیکھئے یہ گاڑیاں پارک کروا رہے ہیں صرف اور صرف اللہ کے رضا کے لیے یہ لوگ اللہ کے راستے میں آ رہے ہیں یہ دیکھئے ایک وسیع رکبے کے اوپر یہ پارکنگ بنی ہوئے باہر کی یہ لوگ جوک در جوک اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ آ رہے ہیں گاڑیوں کی شکل میں بھی اگٹھے ہو کے آ رہے ہیں جمرات کا مبارک دن ہفتے میں ایک دن جو ہے یہاں پہ بیان ہوتا ہے یہ جو منظر ہے یہ اس کی دوسری سائٹ کا منظر ہے وہ میں نے آپ کو دکھایا تھا یہ میرے پیچھے آپ دیکھئے یہ جو آپ کو پول نظر آ رہے ہیں یہ زہر تعمیر ابھی بیلڈنگ ہے یہ جو بیلڈنگ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھئے یہ تقریبا ابھی تک پچیس پرسنٹ یہ بیلڈنگ مکمل ہوئی ہے باقی کام ابھی اس کا جاری ہے اور اس پہ جب یہ مکمل ہو جائے گی تو اس کا جو باقی پچھتر فیصد جو حصہ ہے جب وہ مکمل ہو جائے گا تو یہ پاکستان کے بڑے مراقض میں سے ایک ہو جائے گا وہ دور آپ دیکھ رہے ہیں وہ اینٹو کے پٹھے ہیں وہ پیشے جو کام ہو رہا ہے یہ مرکز سے باہر دور تک پارکنگ بنائی گئی ہے یہ دیکھئے آپ جیسے رائیوینڈ کے اندر جیسے اجتماعات کے اندر ہوتا ہے دور دراز تک پارکنگ کی جگہ ہوتی ہے یہ یہ مرکز کا دوسری طرف ہے جہاں سے آپ انٹر ہوتے ہیں یہ دیکھئے یہ گاڑییں ہاں سے انٹر ہو رہی ہیں ساتھ ساتھ اس دیوار کے پارکنگ ہو رہی ہے جب یہ جگہ فل ہو جاتی ہے پارکنگ ہے وہاں پہ جانا پڑتا ہے یہ جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت یہ سارا منظر یہ مین گیڈ ہے اس کا وہاں سے آپ کو دکھا رہے ہیں یہ دور سے یہ دیکھئے یہ بلڈنگ کے مناظر ہیں یہ اس کا یہ اس کی جو دائیں سائیڈ ہے وہ ہے یہ جو گیڈ ہے دائیں سائیڈ کا گیڈ ہے یہ یہ دیکھئے یہ سامنے ہیں یہ وہ زخانے ہیں یہ جو سرخ بلڈنگ ہے اس کے نیچے وہ زخانے ہیں یہ دائیں بائیں اس بیلڈنگ کے اس طرف سے بھی اس اطراف سے بھی آتی ہے وہ زخانہ کے جگہ یہ اس بیلڈنگ کا بائیں سائٹ کی پارکنگ ہے یہ دیکھئے ادھر سے گاڑیاں آ رہی ہیں وہ تھی بائیں سائٹ اب یہ جو ہے یہ انٹرنس ہے مین انٹرنس کی طرف سے یہ گاڑیاں آ رہی ہیں وہ دیکھئے کئی کلومیٹر پہ یہ پارکنگ محیط ہے یہ دیکھئے آپ یہ گاڑیاں آ رہی ہیں یہ جو ہے اب جو میں آپ کو دکھا رہوں اب مرکز کے اندر آ کر پارکنگز ہیڈ کر یہ جو اندر کا ایریہ ہے یہ اس کے یہ دیکھئے مرکز یہ پورا پھیلا ہوا ہے یہ اس کے درمیان جو میدان ہے یہ اس کے اندر جب مرکز کے اندر رش ہو جاتی ہے تو باہر سین میں بیٹھ کر لوگ یہاں بھی بیان سن سکتے ہیں یہ دیکھئے وہ سامنے مین انٹرنس ہے اور یہ ایک اس کے لیے میدان ہے جہاں بیٹھ کر احباب بیان سن سکیں گے اور یہ جو گیڑ ہے یہ اس کا مشرقی سائٹ پر گیڑ ہے یہ دیکھئے وسیع اور عریض رکبے پر ایک کھلا مرکز یہ بنایا گیا ہے یہ ما شاء اللہ تمام تر صفات کو سامنے رکھ کر یہ تمام جو یہاں پہ سہولیات ہیں یہ اللہ کے رضا کے لیے آرکیٹیکٹ حضرات انجینئر حضرات آئیے بھی ہم آپ کو اندر دکھاتے ہیں یہ اندر کا منظر ہے یہ دیکھئے یہ لوگ اس وقت شبہ جمعہ میں آ رہے ہیں روشنیاں لائٹ آن ہو چکی ہیں اور یہ لوگوں نے یہ دیکھی یہ بستر لگا لیے یہ وہ لوگ ہیں جو رات کو یہاں پہ قیام کریں یہ ستون نمبر ایٹی فائیو یہ تقریباً ستون نمبر پچاسی اور چھاسی کے بیچ میں ہی ہے یہ دیکھئے لوگ تیاری کر رہے ہیں نماز کے لیے سامنے ممبر ہے جہاں پہ بیان ہوگا وہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے وہ سامنے ممبر ہے درمیانی یہ اس وقت کی جو تعمیر شدہ بیلڈنگ ہے اس کا سنٹر ہے یہ یہاں پہ بیان ہوتا ہے اور یہ آہستہ آہستہ لوگ جو ہیں یہاں پہ آ رہے ہیں مرکز کی طرح اس وقت کیونکہ سردی ہے اور بیس جنوری کا دن ہے انتہائی سردی ہے یہاں پہ تو آپ دیکھیں لوگ مکمل بستروں کے ساتھ آ رہے ہیں یہ بیلڈنگ کی اوپر کا جو حصہ ہے وہاں کا ہے یہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اوپر سے جو مناظر ہیں یہ دیکھیں یہ باہر کی پارکنگ کے اس وقت ہم بیلڈنگ کے چھت کے اوپر ہیں اور یہ باہر کی جو پارکنگ ہے یہ اس کے مناظر ہیں یہ دیکھیں لوگ جوگ در جوگ اس میں آ رہے ہیں اور اس ترتیب کے ساتھ یہ دیکھیں گاڑیاں کس ترتیب کے ساتھ کریں یہاں کوئی پولیس نہیں ہے کوئی ان کو بتانے والا بس اللہ کے رضا کے لئے یہاں پہ رضاکار ہیں خدمت والے لوگ ہیں حراسے والے ہیں اور وہ یہاں پہ کھڑیں کسی قسم کی کوئی چکداری نہیں اللہ کے رضا کے لئے سارے کام ہو رہے ہیں یہ دوسری سیٹ کا منظر ہے یہ آپ اس کو دیکھئے رات کی تارکی ہو گئی ہے ابھی یہ بیان کے بعد جو مناظر ہیں یہ وہاں کے ہیں یہ دیکھیں پیچھے یہ جو روڈ نظر آ رہی ہے دور سے یہ جو ہماری جی ٹی روڈ جو جا رہی ہے ہماری موٹروے کی طرف اسلامباد انٹرنیشنل ائرپورٹ کی طرف وہ باہر دور سے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ جس تقریباً آدھے کلومیٹر کے فاصلے پہ رہے ہیں مین روڈ سے اور انتہائی آسان اس کی اپروش ہے یہ مناظر چھت کے اوپر سے دوسری طرف کے مناظر ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس میں یہ جو درخت لگائے گئے ہیں یہ درخت ابھی نئے نئے لگائے گئے ہیں یہاں پہ ابھی کچھ دو ماہ ہوئے ہیں اور یہ یہ جو خالی ایریا نظر آ رہا ہے اس کی کمپلیٹلی دائیں اور بائیں بلڈنگ تعمیر ہو گئے جی اس کی پورے اس علاقے کے اندر دائیں بائیں یہ دیکھئے یہ یہ اس کی من انٹرنس ہے جہاں سے لوگ انٹر ہو رہے ہیں باہر مرکز سے من روڈ سے وہ موٹروے سے جو ہے انٹرنس ہے اس کی تو یہ تھوڑا ہی فاصلہ ہے تقریباً پیدل دس منٹ کے اندر مندہ اندر آ سکتا ہے گاڑیوں میں تو دو دو منٹ کا راستہ ہے اور یہ چھت سے مناظر ہیں اس مرکز ابو القاسم راول پنڈی اسلامباد کا جو مرکز ہے یہ اس کے مناظر اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور انتہائی خوبصورت اللہ کے مہمانوں کے لیے دو درہ سے یہاں پہ مہمان آتے ہیں شب جمعہ کا قیام کرتے ہیں اور ایک جو اندازہ ہے اس کے مطابق آئندہ جتنا بھی اجتماع ہوگا اسلامباد کا راول پنڈی اسلامباد کا جو تبلیغی اجتماع ہوتا ہے وہ بھی یہاں پہ ہی متوقع ہے چونکہ اب یہ کھلی جگہ آگئی ہے ان زمین کے پاس تو یہ تھے اس کے بیرونی اور اندرونی مناظر جو ہم انہیں آپ کو دکھائے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اس مرکز کو آباد کرنے کے لیے اپنے دین کے لیے ہم سب کو بھی دور دیر کے لیے قبول فرمائے جزاک اللہ خیر بہت بہت شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ